تو یار ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں بلی ہماری سیٹا پر آبی گئی ہے کافی عزا ہی ہمیں تنگ کرتی ہیں ابھی صبح کے تقریبا سات بجائے ہیں تو جلدی سے آبی گئی ہے تو یار یہ بلو وائٹ ہوتی ہے ابھی ابھی یہ مٹی میں سے نکلی ہے پتہ نہیں سے کیا مسئلہ ہے کافی عزا تنگ کرتی ہے ماری فنچیز کو ماری فنچیز نے نیسٹنگ کرنی ہے انڈے وگرہ دینے ہیں لیکن کافی عزا تنگ کر رہی ہے کافی عزا تنگ کرنا پڑے گا آج میں لاکھری در جو سیمٹ ہوتا ہے اس نے عزا تنگ رہا تھا کہ توتھی انڈا جائے نا کے لئے فنچیں جائے تو اس وائے توتھی کو دیکھنے اس نے انڈا دیا یا نہیں تو یار ابھی تک اس نے کوئی انڈا نہیں دیا تقریبا دو سے تین دن ہوگا یہ اسی منٹکی کے انڈر ہے پوریالو والی فیمل نے لگتا اپنا تیسرا انڈا دے دیا ہوگا تو یار ابھی تک اس نے بھی نہیں اپنا تیسرا انڈا دیا اور مارشلہ سے ہماری کوتری در انڈا ہو پر رہتے ہیں تو وہ در اٹھا ہوگا ہے تقریبا نسکے جاستے بارہ نے پر چوزے نکل آئیں گے پھر مارشلہ سے ہمارے سیٹا پر چوزے لی ہوں گے تو یار بلو والی بجیز فیمل کی بائی سے ہماری پنچوں نے یہ دیکھنے ٹوٹے ڈبوں انڈے نیسٹنگ کر دیا اس کے اندر اگر انڈا دے دیا تو پھر انہوں نے توڑ دینا بجیز کی فیمل ہے تینوں ڈبوں انڈے نیسٹنگ کر دیا انڈے دینے کے لیے کل ہماری پنچ نے ایک انڈا دیا تھا تو دو تی بڑی اس نے اوپر سے انڈا نیچے پھینک دیا تو انڈا ٹھوٹ گیا اور ہمارا جہری در اکیلہ ہی گھم رہا بچارے سے بھی اڑا نہیں جاتا جالی کے ساتھ ساتھ چپک اوپر چلایا تھا پھر اسے نیچے دارنا پڑتا ہے تو دانا اوگرینگ میں ڈال دیتا ہوں سیار آئے دوپ کافی تیز نکلی رہی ہے اپنے ٹرکی کے چودوں کو چھوڑ دی ہے انہیں پالک ڈال دیا یا تھوڑی اور پالک ڈال سیار دوپ دیکھیں کتنی تیزہ سورہ کی دفت دیکھا بھی نہیں جا رہا تو اپنے ٹرکی کے چودوں کو ساتھ سے پہلے پالک کھلال لیتے ہیں پر ہماری مرگیوں کا سمان اوپر آگئی ہے پڑا ڈبے خندے جلدی سے اپنے ٹرکی کے چودوں کو بند کرتے ہیں اور اپنے مرگیوں کو کھولتے ہیں اپنے مرگیوں کے دھا گیلی روٹیاں ڈال لیتے ہیں مرگیوں نے سارے گیلی روٹیاں کھالی ہیں کافی چوک سے روٹیاں کھاتے ہیں گیلی جا اندر دیکھتے ہیں ہمارے ٹرکی کے چودیں بھی ان کے ساتھ کھولے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گھنپے رہے ہیں ہماری مرگیاں ٹرکی کے چودوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہیں اس لئے ہم نے کٹھے چھوڑیں تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح ہو جائیں ایک دوسرے کے موارانہ نہ کریں یہ بوتل پکڑ کافی ہے گندی ہو گیا انہیں اسے دو کلا دو کندہ پانی بار کلا انہیں دانہ ڈال لیں تو یہ ایک انڈا آگیا ہے صبح کتنے انڈے آئے ہیں کوئی بھی نہیں آئیے پکڑ انڈا یہ بھی نیچے لے جا مرگیاں ٹرکی کے چودوں نے کافی زیادہ شور کیا ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جلدی سے بند کر دیتا مرگیاں بھی ہماری کافی زیادہ لڑنے ہیں تو مرگیاں نے دانہ پانی کھا لیا تو مرگیاں کو بند کرتا ہے نیچے اپنے مناسٹر کے ایج میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جائری کا بھائیو گیرا نکلا یا نہیں یہ دیکھیں پالا کے ساتھ پکڑی اس نے پورا پتہ کھا جانا ہے اپنے ٹرکی کے چودوں کو بند کر دیا لیکن یہ دیکھیں پھر پنجھے میں سے بہر آنے کوشش کر رہے ہیں جلدی باندھ کر رہی ہیں انہیں سائیڈ پر کافی زیادہ تنگ کر رہی ہیں جلدہ لگے ہواں وہ توڑ دیتی ہیں یہ مرگیاں کافی زیادہ تنگ کر رہے ہیں وہ دیکھیں مرگیاں لڑ رہے ہیں آپس میں یہ بند کا نیچے مارسٹر کے میں چلیں ماتر بھی در توڑ سپھائیں چل نہیں کچھ ہوتا تو یہ دیکھیں ہماری چھتو ہے کیڑیاں کافی زیادہ آگئی ہیں یہ کیڑیاں ہمیں پتہ نہیں کدھر سے آگئی ہیں نہیں پوڑر لاغ ڈالنا ہمارے جائیں گے ہمیں تو مرگیاں کو بند کرتے ہیں نیچے اپنے مارسٹر کے میں چڑھتے ہیں اپنی مرگیاں کے کارنام میں یہ دیکھیں مرگیاں نے ایک نمارسٹر توڑ کے پھینک دی آپ گروازوں سے ماری چھامت آئے گی چھپ کر کے مرگیاں کوئی ڈال دیتے ہیں پنجرے میں چھپ کر کے پنجرے میں پھینک وہ ڈال گئی ہے یا پکڑ کے پنجرے میں ڈال وہ جائے پانگل ہو گیا ہے یار نہیں کچھ ہوتا ہی نہیں بند کرتے ہیں یار سمیق بوتری ابھی بیٹھی تھی تو مجھے لگا اس نے انڈے دے دی نہیں ابھی تو آج پیٹھ گیا ایک دو دن لگائے گی ابھی ہاں ایک دو دن مجھے لگائے گی انڈے دینے میں اس نے ماشاءاللہ سے جگہ بنا لیا اس کو ہونے کندر تو اللہ گھرے جلدی سوا سندے دے ابراہ ہم جو نے دیکھتے ہیں مٹکیوں کا کیا حال کیا ہے جو ہم نے کوٹکیاں لگائی ہیں انڈا کوئی بھی نہیں اندر دیا بھجیز کی یہ والی خیمل نے یہاں پر آتا ہی ہے وہ اوپر بیٹھ رہ گیا وہ ماسپکیش کے اندر آیا تھا تو یہ والی مٹکی کندر پھلتی ہوئی تو چلتے ہیں اوپر اپنے بھجیز کے پنجرے کندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جاری کا بھائی نکلا ہے تو چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ نکلا ہے یا نہیں بھائی اس کا بچہ کہا دی ہے جاری کو لے گھر اوپر دیا میں مچھلیں کو دانا یہاں کس نے کھڑ لیں گے نالا بناو گا یہ صحیح ہے بس جاری اوپر چلیں جاری اوپر آیا تو کھڑنا شروع ہو گیا کل کسا آگیا تو کھڑنا اپنے مہباب کو اس نے دیکھا ہے تو یہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں تو توتا آگا اس سے دانا خود اکھلا دے گا کافی دیا خوش ہوگا یہ دیکھیں اسے اوپر نہ بڑھا ہم ادھر دنڈے نائی دنڈے سے نیچے گر جاگا توتا آگا چلا آگا دیکھیں جاری کا کوئی بیان بھائی نکلا یعنی وہ دیکھ چلانگ مانن کو شکا رہا ہے اس کو میں اوپر اٹھا دیں وہ ملے گا جار رکھ جا رہا ہے دیکھنا کہ بچہ نکلا یعنی تو یار ماشاءاللہ سے جاری کا ایک بھائی نکلا ہے ہمیں دیکھ چھوڑا سا ہے وہ دیکھ دیکھو کوئی اور ہے جاری کو بہت مبارک بچہ ایک بھائی نکلا ہے پکڑ اسے ڈبھے گندر ڈالیں یار مارے نہ بچے یار رہنے دے رکھ اسے بچیوں کو ایسے بھائی نکال کے یار رہنے دے بھی چھوڑا اسے کافی اچھی فیڈ کروایا میں کہہ رہا ہوں یار رہا تو بچہ رہا چھوڑا سا یہ دیکھ جاری یہ دیکھو تمہارا بھائی نکلا ہے وہ دیکھیں بھائی نکلا ہے بچہ اندر رہ دے بچہ ہمارے بچہ اندر رہ دے جاری کا بھائی نکلا ہے بچہ چھوڑا سا ہے بلکل ننا سا جاری تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارا بھائی نکلا ہے تو انڈا یہ دیکھیں نیچے ٹھوٹا ہوا پڑا جلدی سے اسے اندر رہ دے بچہ رہا ہے اسے ڈبے کندھر رہ دیں تاکہ توتی سے فیڈ کروا دیں ویسے توتی سمی سے ہلکی الکی فیڈ کروایا ابھی چھوٹا اتنی سے بہت ہے جاری کو اپر بٹھا دے بچہ در اپنی ماں سے بھی مل جائے گا یہ جاری یہ دیکھیں ہاں چھوٹا ہوں چلی سے نیچے ماسٹر کے میں چلی سے اندر ہی رہنے دے کافی زیادہ تنگ کرے گا اس نے پھر ٹیم نہیں ہونا اگر اسے اس کے ماں باپ کے پاس لے یہ جلدی سے چلی گئی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جلدی سے چلی گئی ہے ماشاءاللہ سے جلدی سے چلی گئی اپنے بچے کے پاس توتہ وہ اوپر بیٹھ گیا چل ہمارے ماسٹر کے جتنے بھی پرندیں ہیں سارے بھوک کسی نے دانہ ڈالنے والا تھا تو دانہ ان کا لے گیا ہے دانہ انہیں ڈال دیا دانہ کھا لیا تو کافی زیادہ نے بھوک لگی تھی جلدی جلدی سے میں دانہ لے کر رہا ہوں اور یہ جب ہماری پینچیز کی مٹکیوں کے اندر سراغ کھلے ہو گئے تھے تو میں نے آگے سے سراغ زیادہ چھوٹے کرنی ہیں بعد جتنے پر پینٹوں نوائے دیا گئے وہ سمی کو کہہ دوں گا کہ پینٹ کر دے تو اللہ کا ریابہ ہماری پینچیز اس پر ہمارے مٹکیوں کے اندر انٹے دے دیں یہ پیر اوپر بیٹھا ہوئے اور ہمارا جاری یہ دیکھیں بچارہ ہی در بیٹھا ہوئے بچارہ کافی زیادہ پریشان ہے جب کیسے ہم نیچے لے کر آئے ہیں تو ماشاءاللہ ست کا ایک بھائی نکل ہے تو کافی زیادہ خوش ہے ہم خوش ہیں یہ ہمارا اکبو ترید اندروں پر بیٹھا ہوئے ہیں تو یہ وہی جو ہمارے اکبو ترید اس نے بھی تقریباً دو سے تین دن بعد اندے دیتے ہیں باقی ہے پتہ نہیں کاف گنٹے دیتے ہیں اپنے دونوں اندے خراب کر دیئے تھے اس فیمیل کا دیکھنے اس نے کوئی اندہ دیا یا نہیں دیار ابھی تک اس نے کوئی اندہ نہیں دیا پتہ نہیں کہ آپ مستحہ ہماری جو فنچیز ہونے خامسہ پریشان کرتی رہتی ہے پیشتے آپ صحیح طرح بھی نہیں جاتا آپ کچھاری کے بعد سارے ٹھوٹے ہوئے ہیں فنچیز وہ ہماری پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو بیٹھ کرتا ہوں آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسندہ ہی ہوئے آپ سب سے قدائشہ ہماری چانہ پر دین سیڈی کو لازمی لائک کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ